رحمتی وسیعت کل شئی میری رحمت ہر ایک کو شامل ہے لیکن خاص طور پر جو میری رحمت ہوا کرے گی وہ اس طرح نہیں ہوگی وہ خاص لوگوں پر ہوا کرے گی جس کا آگے تذکرہ آ رہے گی یعنی میری رحمت سے چھیک ہے کافر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں گناہگار مسلمان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن میں اپنی خصوصی رحمت لکھوں گا ان لوگوں پر جو یہ والے عامال کریں گے جن کا آگے تذکرہ آ رہے گی یعنی قرآن اس کا بھی خیال کر رہا ہے نا کہ لوگ ایسا نوں کے عمل سے ہی پیچھے ہو جائے کہ اللہ کی رحمت تو ہر چیز کو شامل ہے جو مرضی کرتے چلو اللہ نے بتایا کہ شامل ہر ایک کو ہے لیکن جو میری خصوصی رحمتیں ہوا کرے گی وہ مخصوص لوگوں پر ہوں گی جو جنت کی صورت میں رحمت ہوگی وہ کیا ہے فَاسَتُبُهَا میں اپنی رحمت کو لکھوں گا یہاں رحمت سے مراد خصوصی رحمت ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں تقوی اور زکاة اس سے دو عمل مراد نہیں ہے بلکہ یہ علامات ہیں نمونے کے طور پر بیان کیا تقوی دل کے عامال اور زکاة جسم کے عامال تو یعنی جو اپنے باطن کو بھی درست کر لیں اور اپنے ظاہری عامال کو بھی درست کر لیں وَالَّذِينَهُمْ بِعَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں میں اپنی خصوصی رحمت انہی کے لیے لکھوں گا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّي اب دیکھیں بات چل رہی ہے بنی اسرائی کی موسیٰ علیہ السلام سے کلام چل رہا ہے لیکن قرآن کی یہ بلاغت ہے وہ اللہ درمیان میں اپنا کلام ایڈ کر کے اس واقعے سے ہٹ جاتے ہیں یہ بہت ہوتا ہے قرآن اب قرآن موسیٰ علیہ السلام سے کے واقعے کا تذکرہ کرتے کرتے اس نبی کی امت کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ قائدہ تو میرا بنی اسرائیل کے لیے بھی وہی ہے جو اہل اسلام کے لیے وہ قائدہ کیا ہے میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھوں گا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ جو ایک رسول کو فالو کرتے ہیں النبی جو نبی بھی ہیں الْأُمِّي جو لکھنا پڑنا نہیں جانتے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو فالو کرتے ہیں میں ان کے لیے یہ رحمت لکھوں گا تو گویا ابھی اللہ حضرت موسیٰ سے جو کلام چل رہا تھا وہ کلام سے ہٹ کے اللہ اپنا کلام درمیان میں ایک نیا واقعہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں یعنی بنی اسرائیل سے جو ہے وہ کلام کو تجاوز کر کے اور بنی اسرائیل سے کلام کو ہٹا کر اس امت کی طرف آ جاتے ہیں اس میں حکمت یہ ہوتی ہے تاکہ اس امت کے لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں ان کے دل متوجہ ہو جائیں کہ بھئی یہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اس واقعے میں علج کے نہ رہ جاؤ بلکہ اب یہ سب تمہارے لیے بیان ہو رہا ہے بنی اسرائیل تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نلائقی کر رہے تھے تم نلائقی نہ کرو اللہ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ قلیب اللہ دیئے تھے تو تمہیں بھی تو ایک رسول امی دیئے تو ان پر ایمان لے کر رہا ہوں قرآن درمیان میں چند آیتیں یہ اللہ کے دوبارہ بنی اسرائیل کے واقعے کی طرف جائے گا اللذین یتبعون الرسول یہ وہ لوگ ہیں جو ایک رسول کو فالو کرتے ہیں النبی جو نبی ہیں الامی جو امی ہیں دیکھیں رسول اور نبی میں کیا فرق ہے اس میں بہت سارے اقوال ہیں جو راجع قول ہے جس پر ہر طرح کے دلائل منتبق ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر نبی ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا نبی تو اسے کہتے ہیں جس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو اللہ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کو منتحب کیا ہو اور رسول کہتے ہیں وہ نبی جس کو مخصوص شریعت دی گئی ہو جیسے اسماعیل علیہ السلام کو الگ شریعت دی گئی عیسی علیہ السلام کو الگ شریعت دی گئی عیسی علیہ السلام کو الگ شریعت دی گئی موسی علیہ السلام کو الگ شریعت دی گئی ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ بہت ساری چیزوں میں توراتی کے پاونتے ہیں لیکن مستقل شریعت بھی دی گئی ان کو ہمارے نبی کو الگ شریعت دی گئی چاہے الگ کتاب نازل ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے شریعت الگ ہونی چاہیے تو اس نبی کو رسول کہا جاتا ہے اور نبی کا مطلب شریعت الگ دی گئی ہو یا نہیں دی گئی ہو کتاب دی گئی ہو یا نہیں دی گئی ہو بس جن کو بھی اللہ نے اپنا کلام وحی کے صورت میں نازل کیا اور بندوں میں منتخب کیا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ان کو نبی کہا جاتا ہے اب اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے اللہذین یتبعون الرسول النبیہ کہ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اتبا کرتے ہیں ایک رسول کی جو کہ نبی ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ کلام الٹ ہوتا نا کہ یہ لوگ اتبا کرتے ہیں ایسے نبی کی جو کہ رسول ہو رسول ہے پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کو فالو کر رہے ہیں اور وہ نبی رسول بھی ہیں لیکن جب پہلے رسول کہہ دیا تو اب نبی کہنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہی ہے یہ ایک اشکال ہوتا ہے اللہذین یہ وہ لوگ ہیں جو فالو کرتے ہیں ایک رسول کو جو کہ نبی ہیں میرا خیال اشکال سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ رسول کے بعد نبی کہنے کی کیا ضرورت ہے نبی کے بعد تو رسول کہا جا سکتا ہے کہ جو نبی ہیں عام نبی نہیں ہے بلکہ وہ نبی ہیں جو کہ رسول بھی ہیں لیکن یہاں معاملہ ہو رہا ہے کہ رسول ہیں جو کہ نبی ہے حالکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ رسول پیغمبروں میں بھی ہوتے ہیں اور یعنی رسول کا جو اطلاق ہے نا قرآن میں رسول کا لفظ وہ پیغمبروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے نبی کا لفظ فرشتوں کے لیے استعمال نہیں ہوا تو یہاں رسول کے لفظ میں اس بات کا احتمال تھا کہ اس رسول سے بشر مراد ہے یا فرشتہ مراد ہے تو نبی کے لفظ نے اس احتمال کو ختم کر دیا کہ وہ والے رسول جو نبی ہیں جو صرف بشر میں انسانوں میں ہوتے ہیں تو ہم کسی فرشتے پر ایمان لانے کی بات نہیں کر رہے ہیں جبریل ہماری مراد نہیں ہے ہماری مراد وہ جو تمہارے درمیان انسان ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں تم یہ کہتے ہو مالی حادر رسول یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں بزاروں میں خریداری بھی کرتے ہیں یہ تو عام انسانوں کی طرح کے انسان ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میری رحمت انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو ایسے رسول کو فالو کرتے ہیں جو نبی ہیں جو انسانوں کی طرح کے انسان ہیں وہ کوئی الک مخلوق نہیں ہے اور پھر کمال کی بات یہ کہ ہیں بھی امی تو امی ہو کے بھی ان پر ایمان لے کر آتے ہیں عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں ایسے کو فالو کرتے ہیں جو ایڈوکیٹڈ ہو پڑھا لکھا ہو اس کے پاس کسی ادارے سے فارغ ہو تو اللہ فرماتے ہیں نا 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 میں اپنی رحمت اللہ لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ان کے انسان اور امی ہونے کے باوجود کیونکہ اقل مند آدمی کے لیے پیغمبر کا امی ہونا یہ زیادہ اچھی صفت ہے اس لیے کہ پیغمبر نے اگر اس دور میں پڑھنا لکھنا سیکھا ہوتا کوئی ٹیچر ہوتا کسی ادارے میں پڑھے ہوتے تو آپ جب اتنی بہترین تعلیمات امت کو دیتے تو لوگ یہ کہتے کہ یہ کلچر سے متاثر ہے انہوں نے کچھ پروفیسرز ہیں جن سے پڑھا ہوا ہے یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں تو ہم بھی پڑھ کے یہ باتیں کر سکتے ہیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں فرمایا آپ کے دائیں ہاتھ نے نہیں لکھا اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی ایک علف اور باقی لکیر تک نہیں کھیچی ہے آپ علف با تاثا کا فرق نہیں جانتے تھے تو یہ چیز اس کی علامت ہے کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں ان میں انسانوں کے کلچر کا انسانوں کے مزاج کا قطعا کوئی دخل نہیں ہے یہ خالصتا خدای تعلیمات ہیں جو انسانی جذبات اور انسانی نظریات سے بلکل بھی متاثر نہیں ہوتے لہذا اب اس میں یہ ڈیبیٹ ہوئی نہیں سکتی کہ یہ تعلیمات صحیح ہیں یا غلط ہیں ان کو صحیح ہی ماننا پڑے گا جب انسان کوئی رائے پیش کرتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں بھئی اس کو فلا نے بتایا ہے یا فلا کلچر کا اثر ہے اس کے اوپر جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں جیسے آج یورپ میں جو قوانین بن رہے ہیں شراب کو لیگل کیا ہوا ہے تو کیوں کیا ہوا ہے اس لئے کہ کلچر کا حصہ ہے جو اسملیوں میں شراب کے بارے میں قانون پاس کرنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر وہ شراب خود پیتے ہیں تو انسان کلچر سے متاثر ہو کر قانون سازی کرتا ہے تو اللہ کا قانون اس بات کے لائق ہے کہ اس میں کلچر کی آمیزش بلکل بھی نہ ہو اس لئے اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے کہ وہ نبی بھی ہیں یعنی بشر ہیں اور امی ہیں یہ وہ پیغمبر ہیں یجیدونہ جن کو یہ لوگ پاتے ہیں مکتوباً عندہم فی التورات لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں والانجیل اور انجیل میں بھی یعنی یہ لوگ ان کو اپنے پاس جو ان کے تورات ہے نا اس میں لکھا ہوا پاتے ہیں اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں ان کا نام پاتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے دیکھیں یہاں بھی قرآن کی بلاغت ہے قرآن نے یہ نہیں کہا یجیدونہ مکتوباً فی التورات والانجیل یہ اس کو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے بلکہ قرآن نے کہہ عندہوں اپنے پاس لکھا ہوا پاتے اس میں شاید اس طرف اشارہ ہے کہ یہود و نسارہ تورات اور انجیل کی وہ آیتیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت اور آپ کا نام تھا وہ آیتیں چھپاتے تھے اس لئے قرآن نے کہہ یہ آیتیں اوپن تو نہیں ہیں لیکن یہودیوں کے پاس جاؤ گے تو ان کے پاس جو تورات ہے ان کے پاس جو انجیل ہے اس میں وہ نام تمہیں مل جائے گا اور دوسری بات یہ کہ علماء نے اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر استدلال کیا ہے کہ جب قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوں کہ تورات اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی آئیں گے ان کی علامتیں لکھی ہوئی ہیں تو اگر تورات اور انجیل میں یہ آیتیں نہ ہوتی تو اس وقت یقیناً یہود احتجاج کرتے ہیں کہ یہ تو قرآن غلط دعویٰ کر رہے ہیں عیسائی احتجاج کرتے ہیں یہ تو قرآن غلط دعویٰ کر رہے ہیں اور تاریخی طور پر وہ احتجاج اور وہ مخالفت نقل ہو کے آتی کیونکہ اس زمانے میں جو بھی تاریخی واقعات ہوئے ہیں وہ سب ہم تک پہنچ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جو اعتراض ہوئے وہ اعتراضات ہم تک پہنچ رہے ہیں جیسے نبی نے اپنی مو بولے بیٹے کی زوجہ سے نکاح کیا اس پر مشرقین نے کتنے اعتراضات کیے وہ سارے اعتراضات تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں وہ سارے اعتراضات ہم تک ہیں تو ہر طرح کی اعتراضات جو اس دور میں اسلام پر ہو رہے تھے وہ موررخین نقل در نقل کرتے چلے آ رہے ہیں تو ہمیں یہاں نہیں ملتا کہ کسی ایک یہودی یا کسی ایک عیسائی نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن معاذ اللہ جھوڑ بول رہا ہے اور قرآن میں تو تورات اور انجیل میں تو کہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ یہ آیتیں سنگے یہودوں نے سارا خاموش تھے اور بعض یہود تو ایمان اسی بیس پر لے کر آئے ہیں اور وہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات قرآن میں اور سوری تورات اور انجیل میں موجود ہیں اور اب تو جو مناظر اسلام ہیں مختلف دنیا میں جیسے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ہیں یا ان کے علاوہ اور جو ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں جو ہمارے مناظر گزرے ہیں جو اسلام اور کفر کا تقابل کرتے تھے جن میں مولانا عبد الماجد دری آبادی رحمت اللہ علیہ ان کا بھی بڑا کردار ہے آسمانی کتابوں کا کافی ان کا بھی وسیع مطالعہ ہے تو ان جیسے اور بہت سارے دیگر علماء انہوں نے تو وہ آیتیں کھول کھول کے حوالوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کر دی ہیں کہ یہ آیتیں خالصتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی اور شخصیت پر یہ فٹی نہیں ہو رہی لیکن تحریف کر کر کے ان کے مانا و مفہوم گھما گھما کے یہود و نصارہ نے اس میں تعبیلات کی ہیں تو قرآن کہتا ہے یہ وہ رسول ہیں جن کو یہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں یا مروہم بالمعروف اور ان رسول کی خاصیت کیا ہے یعنی ان پیغمبر کے برحق ہونے کی دلیل ان کا امی ہونا بھی ہے تورات اور انجیل میں ان کا لکھا ہوا ہونا بھی ہے یہی دلیل کافی ہے لیکن ان کی تعلیمات خود اس کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی ہیں کیونکہ جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ اچھی تعلیمات کبھی نہیں دیتا کیونکہ جھوٹ وہ اس نے بولا اس لیے ہوتا ہے کہ میں قوم کا سردار بن جاؤں لوگ مجھے پسند کریں تو چار اچھی باتیں کرے گا ان کے بیچ میں کچھ غلط باتیں بھی کرنا شروع کر دے گا لیکن قرآن کہہ رہے ہیں ان کی تعلیمات بھی ایسی ہیں یا مروہم بالمعروف یہ ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں آپ دیکھ لیں الحمد سے لے کے وناس تک جتنی قرآن کی آیتیں ساری پاکیزہ باتوں کی تعلیم دے رہی ہیں اور غلط باتوں سے آپ کو روک رہی ہیں یتیم کا مال کھانے سے روک رہی ہیں ناب طول میں کمی کرنے سے روک رہی ہیں سود کھانے سے روک رہی ہیں رشتہ داری توڑنے سے روک رہی ہیں اور شرک سے روک رہی ہیں تو یا مروہم بالمعروف وینہاہمان المنکر اور یہ نبی ان کو برائیوں سے روکیں گے ویحلو لہو متیبات ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیں گے یعنی کر رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں یہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاعِسْ اور ان پر حرام کر رہے ہیں ناپاک چیزوں کو یہاں نسبت مجازی ہے دیکھیں حلال اور حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے قرآن میں دوسرے مقام پر یہ بات بہت واضح ہے کہ کسی کو حلال اور حرام کرنے کی اجازت نہیں تو جو پیغمبر کی طرف نسبت ہو رہی ہے نا مجازن کیا مطلب حلال تو اللہ کرے گا لیکن اس حلال کرنے کو بیان پیغمبر کریں گے اس لیے مجازی طور پر پیغمبر کی طرف نسبت کر دی تو پاکیزہ چیزیں حلال کریں گے کیا مطلب یہودیوں نے کچھ چیزیں اللہ نے یہودیوں پر حرام کر دی تھی حالانکہ وہ پاکیزہ تھی لیکن بطور سزا کہ اللہ نے ان پر حرام کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو حلال کر دیں گے کیونکہ وہ پاکیزہ ہیں وہ اصل وضع کے اعتبار سے حرام نہیں ہے جیسے اونٹ کا گوشت تھا یہودیوں پر حرام تھا تو اللہ نے حلال کر دیا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ اور ناپاک چیزوں کو حرام کریں گے اسلام میں جتنی چیزیں حرام ہیں ساری گندی چھپکلی چوہے کتے بلی کھانا سور یہ سب ناپاک چیزیں ہیں یہ حرام کر دیں گے وَيَضَعُ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ کیا مطلب بہت سارے احکام تھے بنی اسرائیل پر جو ان پر بطور سزا کہ اللہ نے پابندیاں لگائیں تھی وہ ایک بوجھ تھے ان کے اوپر تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ پابندیاں بھی ہٹا دیں گے جیسے میں نے بتایا نا کھانے پینے میں بہت ساری چیزیں ان پر حرام ہوئی تھی ان کی بہت زیادہ تفصیل ہمیں حدیث کی کتاب ابھی نہیں ملتی کہ وہ کیا سخ پابندیاں تھی جو موٹی موٹی تفصیل ہمیں ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھی تو فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ اب اللہ خوشخبری دے رہے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ یعنی گویا ہمیں بنی اسرائیل سے ہٹا کے یہاں لے کر آرہے ہیں پھر بنی اسرائیل شروع جائیں گے تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ اے ایمان والو پس وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے یعنی موسیٰ کو چھوڑو اب تم اپنی فکر کرو بنی اسرائیل کو چھوڑو اب تم اپنی فکر کرو فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے وعذروہو اور آپ کو تقویت دیں گے آپ کی حمایت کریں گے دیکھیں عذرہ یعذر تعذیرن کا اصل معنی ہوتا ہے روکنا روکنے کا کیا مطلب ہے تعذیر ہوتے ہیں نا تعذیر واجب ہے تو کوڑوں کو تعذیر کیوں کہتے ہیں کوڑے لگانے کو کہتے ہیں نا اس پر حکومت پر لازم ہے کہ اس کو تعذیری سزا دے تعذیرات پاکستان آپ نے سنا ہوگا تو چونکہ جب سزا ملتی ہے نا مجرم کو تو وہ بھی برائی سے رکتا ہے اور معاشرہ بھی برائی سے رکتا ہے اس لئے اس سزا کو بھی تعذیر کہا جاتا ہے ورنہ اصل تعذیر کا معنی ہے روکنا تو سزا کو تعذیر کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ وہ روک دیتی ہے تو عذرہ یعذرو تعذیرن کا معنی ہے روکنا جہاں آپ کسی کو گرد باؤنڈری کھیچ کے اس کو روک لیتے ہیں تو گویا اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں آپ اس لئے یہ حفاظت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے آپ کسی کی حمایت کرتے ہیں شر اس کی طرف آنے سے روک لیتے ہیں آپ تو اس لیے بھی تازیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہاں قرآن میں اسی معنی میں حمایت کے معنی میں وَعَذَّرُوهُ اور جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی مدد کی وَعَذَّرُوهُ اور آپ کی مدد کی وَاتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی اتباقی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ناز کے ساتھ نازل ہو رہا ہے یعنی قرآن اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قرآن کہتا ہے یہی لوگ ہیں پورے پورے کامیاب تو یہ رکو ہمارا مکمل ہوا انشاءاللہ اب میں اس کے مختصر اس میں جو علمی نکات ہیں وہ جلی سے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں پہلے سبق تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ شرک کتنی بڑی برائی ہے اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے شرک کیا ان کو اللہ کا غضب بھی پہنچے گا دنیا میں ظلت بھی پہنچے گی دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہر ایک کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی جیسے سامری نے جو شرک کی بنیاد بنا تھا اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ شرک برائی کرنا بھی جرم ہے لیکن جو برائی کی بنیاد رکھے وہ زیادہ بڑا مجرم ہے تو بنی اسرائیل نے تو بچڑے کی عبادت کی تھی وہ بھی مجرم لیکن سامری جس نے بچڑا بنایا تھا وہ زیادہ بڑا مجرم تھا ایک سبق ہی ملتا ہے ایک سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ نالائق قوم جو ہے نا اس کو آپ جتنے بھی دلائل لے دیں وہ نالائق کے نالائقی رہیں گے دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں ساتھویں آسمان سے ہو کر آیا ہوں اللہ سے مل کر آیا ہوں مجھے اوپر تک لے گئے تھے میراج کی رات میں صحابہ نے بغیر دلیل کے یقین کر لیا کہ جب یہ سچے ہیں تو انبیاء کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے لیکن بنی اسرائیل کی نالائقیاں دیکھیں اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تورات ہم اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھیں گے اللہ کہے گا کہ میں نے کتاب دیئے تو مانیں گے ورنہ نہیں اور پھر ان کے ساتھ معاملات کیا ہوئے ان کو حلا کر دیا گیا پھر پوری بنی اسرائیل کی تاریخ حیث علیہ السلام تک اٹھا کے دیکھیں فساد سے بھڑی ہوئی ہے تو اپنے بارے میں ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم فسادی ہیں یا ماننے والے لوگ ہیں تو ایک طرف ہو جانا چاہیے ہمیں اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بنی اسرائیل تو قوم تھی گزر گئی ان کے ساتھ جو ہونا تا ہو گیا اللہ بنی اسرائیل کے واقعے سے نکال کر ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لاتے کہ دیکھو وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے ان کی قوم نے ان کے ساتھ جو کرنا تھا کر لیا تمہیں تو اللہ نے پیغمبر دیئے جو امی ہیں لکھنا پڑنا نہیں جانتے لیکن کیسے انہوں نے پوری شریعت دے دی آج پوری دنیا کو اسلام چیلنج کر رہے اور بابان کے دہل یہ اعلان کر رہے کہ اسلام جیسا مذہب اور اسلام جیسے قوانین دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں اور یہ قوانین پیش کرنے والے ایک ایسی شخصیت ہے جو عرب کے پسماندہ علاقے میں پیدا ہوئے جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑنا جانتے تو قرآن فضائل بیان کر رہے کہ جو ان کو فالو کریں گے ان کے لیے میں اپنی خصوصی رحمتیں لکھوں گا اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے اللہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان نصیب فرمائے اور بنی اسرائیل نے جو سلوک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا اللہ ہمیں ہمارے نبی کے ساتھ اس سلوک سے محفوظ رکھے سچا ایمان اور کامل ایمان کی ہمیں توفیق دے اور پورے طور پر اسلام کو فالو کرنے کی اللہ ہمیں توفیق